ناظرین چند ماہ قبل لاہور میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آتا ہے گجرات کی لڑکی مقتولہ مریم اسامہ نامی درندہ ہسپٹل میں چھوڑ کے فرار ہو جاتا ہے اس کی دیتھ ہو جاتی ہے مڈر ہو جاتا ہے سب سے بہلے ہم گجرات اس فیملی کے پاس پہنچے ہیں مقتولہ مریم کے والدین کے پاس جب ہم وہاں پر پوائنٹ او فیو لینے پہنچے ہیں تو ایس ایس پی ڈبلی ایف کی چین پرسن باجی سہبہ بھی وہاں پر موجود تھی آپ کا کیس ہم فیس کریں گے اور ملزم کو کڑی سے کڑی سزا دلوائیں گے این اے نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں آپ کا مذبان حافظ قرم شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں این اے نیوز ناظرین چند ماہ قبل لاہور میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آتا ہے گجرات کی لڑکی مقتولہ مریم اسامہ نامی درندہ ہوسپٹل میں چھوڑ کے فرار ہو جاتا ہے اس کی دیتھ ہو جاتی ہے مدر ہو جاتا ہے سب سے بہلے ہم گجرات اس فیملی کے پاس پہنچے ہیں مقتولہ مریم کے والدین کے پاس جب ہم وہاں پر پوائنٹ او فیو لینے پہنچے ہیں تو ایس ایس پی ڈبلی ایف کی چیئر پرسن باجی سہبہ بھی وہاں پر موجود تھی جنہوں نے لواہکین کو یہ احساس دلایا کہ آپ کا جو کیس ہے وہ ایس ایس پی ڈبلی ایف کی طرف سے ہم کیس دائر کریں گے جو ہماری لیگل ٹیم ہے فریو کاؤسٹ آپ کا کیس ہم فیس کریں گے اور ملزم کو کری سے کری سزا دلوائیں گے ایس ایس پی ڈبلی ایف کے جو لیگل ایڈوائزر ہے جو وکیل ہے مدرسر چودری صاحب وہ بھی آج مارے ساتھ موجود ہے مقتولہ مریم کی سسٹر اور والد صاحب آج مارے ساتھ موجود ہے ان سے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں ایس ایس پی ڈبلی ایف نے جو آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ وفا ہوا ہے یا نہیں ہوا اور مدرسر چودری صاحب سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے جو ملزم ہے اس سامہ ہے وہ یہ کیس کی جو پرسیجنگ ہے یہ کہاں تک پہنچی ہے اور ملزم سزا کے قریب پہنچا ہے یا نہیں پہنچا کیا اپ ڈیٹس ہیں آج آپ کے سامنے لے کر آئیں گے سب سے پہلے مقتولہ مریم کے والد صاحب سے پوچھتے ہیں باجی صاحب آجو ایس ایس پی ڈبلی ایف کی چیر پرسن ہے انہوں نے آپ سے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا ہوئے جی وعدہ پورا کیا ہے باجی صاحب نے ہماری بہت مدد کیا ہمیں فری گل بھی ملا ہے جی آپ سے کوئی پیسہ ہو گیا رہا تو نہیں لیا گیا آپ بتائیے گا باجی صاحب نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کا جو کیس ہے وہ ہماری جو لیگل ٹیم ہے وہ لڑے گی تو وہ اس میں کامیاب ہوئی ہیں جی بالکل وہ کامیاب ہوئی ہیں انہوں نے ہمارا سارا کچھ فری آف کاسٹ کی ہے ہماری ہر طرح سے ہمارے ساتھ کوپریٹ کر رہی ہیں ان کی سارے فیملی میمبرز جو بھی ہیں ان کے ٹیم میمبرز ہمارے ساتھ فلی آف کوپریٹ کر رہے ہیں جو سب مجھے یہ بتائیے گا وہ ملزم اسامہ کی فیملی کی طرف سے آپ کے اوپر کوئی دباؤ وغیرہ آیا کہ صلاح کر لیں کوئی اس طرح کا معاملہ دباؤ وغیرہ تو نہیں آیا لیکن وہ رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ابھی تک ہمارے ساتھ ملی نہیں ہے رابطہ کس سے کی ہے وہ لوگوں کے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں کہ ہمیں ان کے ساتھ ملوائیں لیکن ابھی تک ہمارے ساتھ نہیں ملے آپ ان سے ملنے کے لیے رضا مند؟ نہیں ہم ان سے ملنے کے لیے رضا مند نہیں ہے ابھی جو جتنا آپ کا کیس لڑا گیا ہے عدالتوں میں آپ کو انصاف ہوتا وہ نظر آ رہے ہیں جی یہ باجی صاحبہ ہمارا بہت زیادہ ساتھ دے رہی ہیں ان کے جتنے بھی مدسر چودری ہیں یا جتنے بھی نمان وکیل ہیں یا جتنے بھی ان کے ساتھ وکیل ہیں وہ سب ہمارا بہت زیادہ ساتھ دے رہے ہیں ہر طرح کا ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اور ہر قدم میں ہماری ساتھ ہے اور ہمیں انصاف بھی ملے گا اور انشاءاللہ ہمیں ملے گا ابھی تک مل رہا ہے اور انشاءاللہ ملے گا انکل جی وہ مل جاتے آپ کے ساتھ پیٹھ کے آپ سے بات چیت کرتی ہیں تو کوئی ابھی تک کوئی نرم گوش آیا کہ آپ اس کو ماف کر دیں یہ نہیں ہے سی مافت نہیں کرتی انصاف چاہیے انصاف ہی نہیں مافی آلی گالی بھونی سلجی صاحب یہ بتائیے گا آپ نے بہت اچھے تیرکے سے یہ کیس کو فیس کیا ہے ہمارے سننے میں آیا ہے کہ جتنے وہ مل زمان ہیں ڈاکٹر سمید سب کی زمانتیں خارج ہو سکی ہیں اب کی اپ ڈیٹ کیا ہے جی الحمدللہ یہ میرا نئی میری پوری ٹیم جس طرح رانہ نمان ڈاکٹر رمجد اور جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ تھے ہم نے کیس لڑا سات آٹھ مل زمانتیں ٹوٹل جن میں سے تین جو ہیں وہ تقریبا پاچ جو ہیں وہ جیل کے اندر ہیں سب نے اپنے اپنی زمانتیں فائل کی تھی اللہ کی ذات کا بڑا شکر ہے کہ تمام کی زمانتیں خارج ہو گئی ہیں اور اب سب جیل میں ہیں جن میں سے دو لوگ ہیں وہ پری ریسٹ زمانت پہ آ اس میں ایک ڈاکٹر عبداللہ ہے اور ایک الماز فاطمہ ہے انشاءاللہ اللہ کی ذات کرم کرے گی ان کی بھی زمانتیں خارج ہو جائیں گے اور جیل میں چلے جائیں گے ڈی آنے رپورٹ آ چکی ہے نہیں ڈی آنے رپورٹ میں کوئی دو ماہ تقریبا لگتے ہیں ابھی بھی پندرہ دن رہ گئے ہیں ڈی آنے رپورٹ آ جائے گی اور بھی کافی ساڑی رپورٹ ہیں صرف ڈی آنے رپورٹ کا ایشو نہیں ہے اس میں اور بھی کافی رپورٹ آنے والی ہیں کہ کوئی ایسی کوئی چیز نہ کھلا دی گئی ہو کوئی زہر نہ کھلا دیا گیا ہو یہ ساڑی چیزیں وہ پیتھولوجسٹ کی رپورٹیں بھی آنے ہیں اور بھی کافی ساڑی رپورٹ ہیں وہ بھی آنے والی ہیں مجھے یہ بتایا کہ یہ جو کہا جا رہا تھا کہ یہ جو ملزم اسامہ ہے اسی نہیں زیادتی کا نشانہ بنایا تو یہ کنفرم ہو چکا ہے اس نے اطراف جرم کیا نہیں اطراف جرم اگر وہ پولیس کی کسٹڈی میں کرتا بھی ہے تو اس کی اہمیت قنون میں کوئی نہیں ہوتی ابھی بات ہے یہاں پر ٹرائل کی ٹرائل چلے گا ٹرائل کے اندر پھر آخر کے اوپر جو ججمنٹ آتی ہے اس میں ہم فائنل کہہ سکتے ہیں ابھی اسامہ نہیں ہو سکتا ہے اسامہ کے ساتھ اور بھی اس کے ساتھ شریک کے جرم ہوں اور جو ججمنٹ آئے گی وہ بتائے گی کہ اس کے ساتھ اور ججمنٹ یہ ہے یا اس کے ساتھ کوئی اور ہے یا کوئی اور اکیل ہے یہ سارے لوگ اس میں شامل ہیں یہ ساری چیزیں اس ججمنٹ کے بعد پتا چلے گا ابھی تو ٹرائل کی بات ہے ٹرائل میں ایوڈیان سکولارٹ ہوگی رپورٹس آ جائیں گی کافی ساری رپورٹ آئیں گی پھر کروس اگزامینیشن ہوگا اس کے بعد پھر ججمنٹ آئے گی اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کون اس میں قصور ہوا رہے ہیں اصل جو قصور ہوا رہے ہیں آپ نے اکثر دیکھا ہے مدرسل صاحب کے جو تفتیشی ہوتا ہے وہ زمان کا ساتھ دینے پر مجبور ہو جاتا ہے کچھ وجوہات کی بنا پر آپ بھی جانتے ہیں تو اس کیس میں آپ نے دیکھا ہے کہ وہ قانون بلکل جو وہ کر رہے ہیں انویسٹیگیشن وہ صحیح حق پہ کر رہے ہیں دیکھیں جو بات آپ کہتے ہیں کہ انویسٹیگیشن آفیسر مجبور ہو جاتا ہے وہ ہر کیس کے تو بات نہیں کرتے وہ مجبور ہو جاتا ہے سیاسی انفلینس کی وجہ سے مجبور ہو جاتا ہے پیسر کی وجہ سے پلیس کی فنڈنگ بڑی کام ہوتی ہے بڑے کام جو ان کو پرسنل ہی اپنے پیسر کے اوپر کرنے پڑتے ہیں ابھی تک جو میرے ساتھ رابطہ ہے وہ کہہ رہا ہے جو جو اس نے مجھے زبان نہیں بتایا ہے اس کے مطابق تو برکل ہم ٹھیک چل رہے ہیں ابھی بات ہے فائل دیکھنے کی فائل دیکھیں گے جو کچھ اس نے بتایا ہے اگر وہی فائل کے اندر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بہت شاندار طریقے سے اس نے اپنے انویسٹیگیشن کی ہے اچھا ہمارے سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ جو ملزم ہے سامنے وہ بڑے بڑے وکیل لے کر عدالتوں میں آ رہا ہے دباؤ ڈال رہا ہے یہ تاثر کی صد تک درستہ ہے عدالتیں بڑے وکیل کے دباؤ میں نہیں آتی پہلی بات دوسری بات یہ بات بلکل ٹھیک ہے کہ سننے میں تو آ رہا ہے سب کے سننے میں آیا ہے کہ شہداد ناصر ہے اسامہ ہے اور ایک دو جو ملزم ہے انہوں نے بڑے اچھے جو پیسے دے یا بڑی ہیوی قسم کی چیزیں فیسیز وغیرہ کہہ رہے ہیں وہ دیکھے تو زیادہ وکلا ہائر کی ہیں یہ ہم کہہ سکتے ہیں ڈاکٹر عبداللہ نے بڑے وکیل ہائر کی لیکن کوئی ایسی بات نہیں وکلا تو ان کے تب بھی بڑے ہائر تھے جب ہم نے ان کی زمانتیں خارج کروا دی تھی تو یہ بات نہیں ہوتی عدالت کو اس چیز سے نہیں ہوتا کہ بڑا وکیل ہے چھوٹا وکیل ہے کون ہے کون نہیں ہے اس کو یہ ہوتا ہے کہ میرٹ کی بات کون کرتا ہے آپ جو کیس ہے وہ جو اس کی یعنی ہے ڈی ای نی رپورٹ اس کے اوپر منصر ہے نہیں ہم سو فیصد اس کے اوپر منصر نہیں کہہ سکتے اگر فوردہ سے کف آرگومنٹ ڈی ای نی رپورٹ اپوزٹ بھی آ جاتی ہے تو اس کے کیا مطلب ہے وہ چھوٹ جائے گا نہیں اسی بات نہیں ہے ایک پروسیجر کا حیث ہے ڈی ای نی ایک پورا پروسیجر ہے اسامہ کی زیادتی ثابت نہیں ہوتی تو اسامہ کیا حصہ مل سکتی ہے اگر زیادتی بھی سامل ہو جاتی ہے قتل اس نے کیا ہے مردر اس کے ساتھ تو ہوا ہے دیکھیں آپ زیادتی کو ڈی ای نی کے ساتھ نہ کریں کہ ڈی ای نی اس کے ساتھ میچ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زیادتی اس نے کیا ہے یا کوئی ڈی ای نی ایک پورے ٹرائل کا ایک پارٹ ہے اور ڈی ای نی کی رپورٹ جج کے اوپر بائنڈنگ بھی نہیں ہوتی ڈی ای نی ایک پورے ٹرائل کا حصہ ہے ہاں ٹھیک ہے یہ ہم کہہ سکتے کہ بہت زیادہ فیوریبل مارے ہو جائے گا ٹھیک ہے لیکن ڈی ای نی کے بعد اور بھی بڑے پروسیجئر ہیں اور باقی رپورٹ بھی ہیں اور باقی ان کی سٹیٹمنٹ جو آنی ہے جہاں پہ کروس اگزیمنیشن ہونا ہے وہ بھی پارٹ ہے ٹرائل کا اس کے بعد یہ نہیں ہوتا کہ ڈی ای نی آج سزا ہو جائے ایسے نہیں ہوتا پورا ٹرائل چلنا ہے ٹرائل کے بعد آخر پہ جاگے کنکلویزن نکلے گا بجی صاحبہ آپ بہت دردے دل رکھتی ہیں لوگوں کی آپ خدمتیں خلق کرتی ہیں یہ مریم کا کیس دیکھا آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جس طرح آپ گجرات گئی ہیں کہ آپ نے مدد کرنا چاہیے تو اپنی ٹیم سے آپ مطمئن ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم خورم بھائی مطمئن ہونا تو بہت چھوٹی بات ہے مجھے فخر ہے اپنی ٹیم پہ ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے محنت دیکھتی ہوں جس طرح سے یہ محنت کر رہے ہیں یہ ہر طرح سے اپنے سارے ضروری کام بھی پیچھے چھوڑ کے اس کیس کو دیکھ رہے ہیں اور میں بالکل مطمئن ہوں ان سے اور اللہ تعالی نے زندگی دے تندرستی دے اللہ کرے کہ یہ ہماری پوری جو ٹیم ہے ایسے ہی ہم لوگوں کے کام آئیں اور ایسے ہی جو مظلوم لوگ ہیں جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ان کے لیے اس اس پی ڈبلی ایف آواز اٹھائیں ناظرین آپ نے ایسے ہی پی ڈبلی ایف کی چیئر پرسن باجی صاحبہ اور لیگل ایڈوائزر مدسر جوزیر صاحب کی گفتگو سنیا مکتولہ مریم کے والد صاحب اور سسٹر کی بھی آپ نے گفتگو سنی یہ کیس کہاں تک مہنچے ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں مزید کیا اپ ڈیٹس آئیں گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کیس کو لڑنے کا مقصد یہی تھا ناظرین جو ملزم ہے اس کو سامنے لائے جائے اس کو کڑی سی کڑی سزا مل سکے تاکہ آنے والی جو مریم ہے وہ اس زیادتی سے اس درندگی سے محفوظ ریکھ سکے ناظرین جب تک ہم کسی ملزم کو چوک میں لٹکائیں گے نہیں کڑی سی کڑی سزا نہیں دیں گے تو یہ زیادتیاں رک نہیں سکتی اس کے ساتھ اپنے مزبان حافظ خورم شہزاد کو دیجی گا اجازت اللہ نکھے بان موسیقی